اس کا مین مقصد ہے نئی تیکنولوجی کے مادیم سے جو ڈبلپ ہم نے کی ہے یا اور سنستانوں نے کی ہے اس کے مادیم سے کسانوں کی اتپادکتہ اتپادن اور آمندنی کیسے بڑھے مکھ اس کا اتیسی ہے چاہے اس میں پسو پالن ہو چاہے اس میں فل ہو سبجی ہو آپ کا پھول ہو سب طرح کی ٹیکنولوجی یہاں ڈیموسٹریٹ کی جائے گی تو یہ بتایا جائے گا یا آپ ڈائیورسیفکیشن کرتے ہیں کامورسلائزیشن کرتے ہیں اپنی کھیتی کو تو کم جمین میں کم سمیے میں ادھک آمندنی کیسے ہو سکتی ہے اور روزگار ایک بہت بڑا جو مدہ ہے جو کھیتی میں یوہا نہیں جانا چاہتے اس کو جو ہے ایگری بزنس میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے اس طرح کے بہت سارے سٹارٹ اپس وہاں پہ ڈیموسٹریٹ کیے جائیں گے جو ہمارے بچوں نے پڑھائی لکھائی کر کے اس میں روزگار میں نہیں گئے نوکری میں نہیں گئے اپنا سو روزگار شروع کیا ہے اور ان کی بہت اچھے آمندنی ہو رہی ہے اور دو چار لوگوں کو اور روزگار دے رہے ہیں اس طرح کی ساری ٹیکنولوجی یہاں پہ ڈیموسٹریٹ کی جائے گا پوکسر صاحب یہ طرف سے کسان مارا چاہ رہا ہے دوسری طرف سے یہ میلہ میلہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کو کیا لگا کیا ریسپونس پر کیا ریسپونس اس میں آنے کیا ہے ریسپونس اس میں ہمیں بہت اچھا آ رہا ہے اس میں ہیماچر پردیس اتراکھنٹ جمہو کسمیر لے لدھا پنجاب بھریانہ دلی یہاں تک کے کسان اس میں کیونکہ اتری چھتر کا یہ بھارت کا جو میلہ ہے تو یہ چھ ساتھ اسٹیٹ کے فارمرز نے دیکھیں کسان وہ ٹھیک ہے دھڑنا جو بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کسان کھیتی تو کرنا چاہتا ہے نا کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے نا اور ہم صحیح یوگ یہ دینا چاہتے ہیں کہ کھیتی کو بیفسائے کے روپ میں یہ دی لیا جائے پروفیشن کے روپ میں لیا جائے اس سے کم جمعے میں جو گھڑتی جوٹ ہے اس میں اس کی آمندنی کیسے بڑھے اور ہر کسان اس میں چاہتا ہے کہ اس کی آمندنی بڑھے اس کی بچوں کو روجگار ملے تو وہ ان کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے یہاں ہم ملا آئیوجت کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری سوزہیں اس میں دی جا رہی ہیں انیمل سو بھی ہے ڈاگ سو بھی اس میں کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی چیز جو انت بیز ہیں گہوں کے ہیں سرچوں کے ہیں یا پود ہے آپ کے نیبو کی پود ہے آم کی پود ہے اور پیتے کا ہے یہ سب کی بھی بکری کی جائے گی کیونکہ ربی کا موسم آنے والا ہے کسانوں کو بیجوں کی ضرورت ہے پیسٹ کے نیبو کی پود ہے پیسٹی سائیڈ ہیں پیسٹی سائیڈ ہیں وہ سارے چیز ہیں یہاں پہ جتنا بھی مطلب جتنا یہ زمین ہے یہاں جہاں اکریکلچر لین ہے جو بھی ہے مثال کے دور پر کشتوار میں زافران کی ایک بہت اچھی مطلب یہ نکلتی ہے یہاں آپ ڈوڑا میں لیجئے وہاں پہ آلیو آئیل کا ایک اچھا کھیتی ہو رہی ہے کھیتی ہونے کی سمباؤنہ بھی ہے اس کے سلسلے میں آپ کیا مطلب ہے دیکھیں ہم نے ایک ایک ایکسرسائز کی ہے اور وہ ایکسرسائز یہ ہے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ جیسے ہم نے کٹھوہ کو کہا ہے یہ اسپائس کا ڈسٹک ہوگا کیونکہ وہاں ہلدی اور اور چیزوں کی بہت سمباؤنہ ہے اسی طرح سے سامبھا کو ہم نے کہا ہے کہ یہ کھنب کا مشروب کا ڈسٹک ہوگا یہ ڈسٹک جو جمبو ہے یہ ڈیری ڈسٹک رجوری ہے ڈیری ڈسٹک رامبن کو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہے سیفرن ڈسٹک راجماس کے لئے ہم نے ڈوڈا ڈسٹک کو ایڈنٹی فائی کیا ہے اس طرح سے دسوڈ ڈسٹک کو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہے اور اس میں ہمارے پریاس ہوں گے کہ بہت چیزیں تو ہوں گی لیکن جس ڈسٹک میں جس چیز کی اپار سمبھاب نہ ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے کالا جیرا یہاں کیوں نہیں ہو سکتا کالا جیرہ بومپور میں کیوں ہو رہا ہے سیفرن یہاں کیوں نہیں ہو سکتا تو جہاں جہاں ہو سکتا ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کیا یہاں ہم ہنگ کو انٹروڈیوز کر سکتے ہیں کیا ہنگ باہر سے آتا ہے سارا تو ایسی چیزیں ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہیں ایک میپ بنایا ہے کس دسٹک میں کس چیز کی سمباب نہ ہے اس سے سمبندت ان کی کیپیسٹی دبلپمنٹ فارمرز کی کی جائے ان کو کوالیٹی پلانٹنگ میٹریل ایویلیویل کرائے جائے اور جب پیدا ہو جائے تو اس کو ایگریگیٹ کر کے اس کی پروسیسنگ کی ویبستہ کی جائے اور فارمرز کا لنکیز مارکیٹنگ سے کیا جائے ایسی ہماری سوچ ہے سار دوڑا دسٹک میں بدروہ اور دوڑا وہاں سیب سیب جو سیب کی کھیتی کی جاتے سیب کا جو باغ ہیں وہ لگائے جاتے ہیں وہاں پہ یہ سیب اتنے بڑیا ہے کہ وہ کشمیر کے سیب کو بھی ٹکر دے سکتے ہیں مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پرابر طریقے سے گائیڈ کیا نہیں جاتا ہے ہمارے جو دوائی وغیرہ ہے اس کا ہمیں پورا نالج نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم پورا اس کا اس سمیہ جمہو کشمیر کے لیے سوڑنے سمیہ ہے ایسا سمیہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسانوں نے بھی جو ہمارے ایل جی مہودے ہیں ان کو وکاس پر اس کہتے ہیں اور باستہ میں انہوں نے اتنے کم سمیہ میں یہ صد کر دیا کہ کسانوں کے لیے کیا کیا جو سمبغ ہو سکتا تھا آپ نے ایپل کی بات کی ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پہ ہماری سرکار کا جوڑ ہے ویسے جو پروڈکشن ہوتا ہے ایپل کا آٹھ سے دس ٹن ہوتا ہے پر ایپل ہے لیکن ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن آپ کرتے ہیں چالی سے پچاس ٹن یعنی کیا کیا جو سمبغ ہو سکتا تھا آپ نے ایپل کی بات کی ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پہ ہماری سرکار کا جوڑ ہے ویسے جو پروڈکشن ہوتا ہے ایپل کا آٹھ سے دس ٹن ہوتا ہے لیکن ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن آپ کرتے ہیں چالی سے پچاس ٹن یعنی چار گناہ آمندنی کسانوں کی صرف ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اور صرف کہا نہیں اس کے لیے سترے سو کروڑ روپیہ نیفیڈ سے مہیا کر آیا ہے ساڑھے پانچ ہزار ہیکٹیر میں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن ہونا ہے تو اس سمیں اتنی وائبرینسی ہے ہر چیز کے لیے مارکٹ کے لیے آپ نے سنا ہوگا ایک پرواز کر کے سکیم چلائیے یعنی کہ پرواز کا مطلب یہاں سے کسانوں کا جو پروڈکٹ ہے پیری سیویل کامورٹی ہے اس کو دلی بھیجنا ہے 28 روپے میں جائے گا بومبے بھیجنا ہے 39 روپے میں جائے گا آپ کا ویدیش میں بھیجنا ہے 119 روپے میں جائے گا ایپل یہاں سے پونے میں چار گھنٹے میں بھیج سکتا ہے دوبائی میں جو ہے چار گھنٹے میں یہاں سے اپنا فروڈکٹ بھیج سکتا ہے اب دیکھیں آپ یہاں 40 روپے ایپل کا ریٹ ہے وہاں 160 روپے اسی ایپل کا ریٹ ہے 20 روپے آپ نے لگایا 140 روپے کا نیٹ پروفٹ اور کھراب نہیں ہوگا پیری سیویل یہ سارے پریاس سے سمیں چل رہے ہیں پیکیج ہاؤسے چل رہے ہیں کولڈ سٹوریج کی چھمتہ چالیس ہزار میٹرک ٹن کی کولڈ سٹوریج کی چھمتہ بڑھائی ہے تو ایگری کچھر کے لیے میرا ماننا ہے سورنیم دن ہے سورنیم سمیں ہے اور پروڈکشن کی بات نہیں ہو رہی ہیں پروسیسنگ ویلیو ایڈیشن برانڈنگ مارکیٹنگ اور ایکسپورٹ کی بھی بات چین کے کسانوں کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا میرا میسیج کسانوں کے لیے یہ ہوگا کہ اس سمیں جو یہاں کی پراکرتک دین ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں ڈائیورسیفگیشن کریں ایگری کچھر کو پروفیشن کے روپ میں لیں بیہفسائی کے روپ میں لیں اور پروڈکشن تک سنتوشک نہ ہو اس کی پروسیسنگ ویلیو ایڈیشن برانڈنگ مارکیٹنگ تک جائیں دب ہی ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں یہ تھے ہمارے ساتھ جمہو کے وائس چانسلر پروفیسر جے پی شرما صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ کسانوں کا اندالن جو ہے وہ الگ ہے مگر یہ ایورنیس کا پروگرام ہے یہاں پہ یہاں پہ ایجوکیشن دی جائے گی اس کو اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے ابھی شیخ بارو کے ساتھ یاسن میر کیونیس جمہو